موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹو یو کے پروگرام خبر سے خبر تک میں میں ہوں آپ کا مذبان فیصل لکی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے پھر خصوص پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے اور کیا واقعی ان پر ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے اگر ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے تو پھر قیمتوں میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں اور جکم نومبر سے کتنے فیصد چانسز ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جائے تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز اور خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور شروع کرتے ہیں پروگرام کو سولہ اکتوبر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھیں وہاں سے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا تھی اور ان پر ٹیکسز کیا تھے سولہ اکتوبر کو جو قیمتیں بڑھائی گئیں اس کے بعد جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ ہو گئی ایک سو سنتیس روپے انہاسی پیسے فی لٹر ایک سو سنتیس روپے انہاسی پیسے فی لٹر میں جو ایکس ریفائنری پرائس ہے جو ریفائنری کی قیمت ہے وہ ہے ایک سو بارہ روپے ستاون پیسے فی لٹر اس کے بعد اس پہ جو قیمت میں ایڈ کیا جاتا ہے اس میں آتا ہے ڈسٹریبیوشن مارجن جو ہے دو روپے ستانویں پیسے فی لٹر ڈیلر مارجن جو اس قیمت میں شامل ہے جو قیمت سارف کو ملتی ہے جس پر وہ پیٹرول خریدتا ہے وہ ہے تین روپے ایک آنویں پیسے فی لٹر پیٹرولیم لے بھی ہے پانچ روپے باسٹھ پیسے فی لٹر اس طرح جو اس کے علاوہ آئی ایف ای ایم ہے جو تین روپے اٹھاسی پیسے فی لٹر ہے اس طرح جو مجموعی قیمت بنتی ہے بغیر سیلز ٹیکس کے وہ بنتی ہے ایک سو اٹھائیس روپے ستانویں پیسے فی لٹر یہ اوگرہ کے مطابق قیمت ہے اب اس پہ چھ ایشاریہ آٹھ چار فیصد سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے اور یہ سیلز ٹیکس بنتا ہے آٹھ ایشاریہ آٹھ دو یعنی آٹھ روپے بیاسی پیسے تو مجموعی طور پر یہ قیمت اس طرح ترتیب دے کے ایک سو سینتیس روپے اناسی پیسے بنتی ہے اب یکم اکتوبر کو جو قیمتیں بڑھائی گئیں اس میں جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ تھا کیونکہ پاکستان میں جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنلی مارکیٹ سے لنک ہیں اور ان کا جو ڈالر کے مطابق ریٹ ہوتا ہے اس کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یکم اکتوبر کو جو قیمتیں بڑھائی گئی تھی اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ تھا ایک سو انتر روپے ننانوے پیسے یعنی یہ ایک سو ستر روپے کا ڈالر تھا لیکن سولہ اکتوبر کو جو قیمتیں بڑھائی گئیں اس وقت ڈالر کا ریٹ جو کنورٹیجن ریٹ لگایا گیا وہ تھا ایک سو اکتر روپے پچیس پیسے تو جو قیمتیں تھیں اس میں ایک امپیکٹ ڈالر کا تھا کہ ڈالر کی قیمت کیونکہ اوپر مسلسل جا رہی تھی اور روپے کی قیمت جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی تو اس وجہ سے جو قیمتیں تھیں ان میں اضافہ کسی حد تک زیادہ ہوا اب یکم نومبر سے بھی یہی بات چل رہی ہے کہ یکم نومبر سے بھی تقریباً نو روپے فی لٹر اضافے کا امکان ہے تو اگر پچھلے پندرہ دن کی صورتحال کو دیکھیں ابھی تک جو صورتحال جال رہی ہے تو جو قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں ان میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا تقریباً 87 سے 90 ڈالر کے درمیان فی بیرل جو ہے وہ چل رہی ہے خام دیل کا لیکن اگر موجودہ جو ٹیکسز ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں اور ڈالر کا کنورجن ریٹ جو ہے وہ دوبارہ 171 روپے 25 پیسے پہ آ جاتا ہے تو قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا لیکن اس وقت اگر آپ آج کا ڈالر کا ریٹ دیکھیں جو آج ڈالر کا کنورجن ریٹ تھا جس پہ ڈالر کلوز ہوا ہے تو انٹر بینک ریٹ تھا 172 روپے 80 پیسے تو تقریباً ایک روپے 30 سے 35 پیسے کا فرق آ رہا ہے جو 16 اکتوبر کو قیمتیں بڑھائی گئیں اگر اس ڈالر کی قیمت نیچے نہیں آتی اور ڈالر کی قیمت یہیں پہ بھی رہتی ہے تو قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ اس کا کنورجن ریٹ چینج کریں گے اور اگر ڈالر کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ موجود ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر جو ڈالر کی قیمت بڑھنے کے منفی اثرات آ رہے ہیں نہ صرف اس پہ آ رہے ہیں بلکہ مجموعی طور پر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں ایک وجہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی ہے اگر روپے کی قدر کو کسی طرح مستحق کم کیا جائے ڈالر کے مقابلے میں تو نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء جو امپورٹ کی جا رہی ہیں ان کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن آج ہم بات کریں پیٹرولیم کے حوالے سے تو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں بالخصوص پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کو ہم نے بتائے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ کم ضرور کی ہے وہ سکس پائنٹ ایٹ فور پہ آیا ہے پرسنٹ ایٹ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے آپ کی مجموعی جو قیمتیں ہیں اس کو اور اس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل بار رہی ہیں تو اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا دیگر اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی